تو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بار اور پانی گرم کرنے وال راڈ جہے بنایا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نیکس ویڈیو میں جہے میں اس کو گزر میں ٹیسٹ کروں گا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آئے یہ گزر میں کام کرتا بھی ہے یا نہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون تو آج اس ویڈیو میں ہم بار اور سولر گزر بنائیں گے اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپل ہوگی تو اس سے پہلے ہم نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے یہ پاندرہ لیٹر والا گزر بنایا تھا تو اس گزر کی ویڈیو کا لنگ بھی آپ کو ڈسکیکشن ہی مل جائے گا آج اس گزر میں میں یہ بار اور کا ایلیمنٹ فیٹ کروں گا اور اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے کہ آئے یہ پاندرہ لیٹر میں کام کرتا بھی ہیں یا نہیں بہت سارے لوگوں کا سوال بھی یہ تھا کہ حلیم بھائی بار اور یہ پانی جلدی گرم کرے گا یا نہیں تو کوئی سا بھی بار اور کا ایلیمنٹ ہو پانی گرم کرنے والا راڈ ہو اگر بجلی والا راڈ آپ کو پاندرہ لیٹر میں بارٹی گرم کر کے دیتا ہے تو بار اور جو ہے وہ کم سے کم چھالی سے پینتالیس منٹ بارٹی میں گرم کرنے میں لیتا ہے اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ والٹیج پہ ڈیفینڈ کرتا ہے یہاں پہ والٹیج بارہ ہے اور یہاں پہ والٹیج دو سو بیس ہے چاہے والٹیج اے سی ہو یا ڈیس ہو جتنا زیادہ ہوتے ہیں اتنا جلدی کام کرتا ہے یہ تو لوگوں کے ریکوارمنٹ ہے کہ بھائی حلیم بھائی اس طرح بار اور کا راڈ بنا کے دکھاؤ تو آپ لوگوں کے ریکوارمنٹ کے مطابق میں نے یہ راڈ جو ہے بنایا ہوا ہے اور اس کو ہم آج پانیلی ٹیس پہ کریں گے تو آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے گا کہ آیا بار اور جو ہے زیادہ پانی گرم کر سکتا ہے یا نہیں تو یہ جو بجلی والا گزر میں نے بنایا تھا اس گزر اور اس ایلیمنٹ ان دونوں چیزی کی ویڈیو کارنگ آپ کو ڈسکریکشن میں مل جائے گا تو آپ تہلے وہ دیکھیں گر آپ نے اس طرح کا گزر بنانا ہے اے سی میں یا ڈی سی میں اور یا اگر آپ اس طرح ایلیمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی لنگ آپ کو ڈسکریکشن میں مل جائے گا تو یہاں اس میں دو سو بیس وٹ والا ایلیمنٹ لگا ہوا ہے اس سے میں ایلیمنٹ ٹکال لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے جو بار آنٹ ایلیمنٹ بنائے تھا یہ ہم نے سمپلیس میں اندر کر کے اور ٹائٹ کر دینا ہے تو اس کو اس میں لگانے سے پہلے میں اس کے اوپر ٹپلن ٹیپ لگا دیتا ہوں اور ٹپلن ٹیپ لگانے کے بعد میں اس کو اس گزر میں ٹائٹ کر لیتا ہوں تو گائز ایلیمنٹ میں نے اس میں ٹائٹ کر دیا ہے اور اب ترمو سٹیٹ میں اس میں لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے سیمپل دو تارے لگا دینی ہے اور ترمو سٹیٹ جو ہے میں سیٹ کر دیتا ہوں ساٹھ ڈگری سے ڈگریٹ پہ تو یہاں پہ میں اس میں سیمپل دو تارے لگا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اس میں دو تارے لگائی اور اس کے اوپر میں کوئی کور شور نہیں لگاتا اس کو میں نے اس طرح اوپن لے ٹیسٹ کر لینا ہے گزر کے انپوٹ فاری پائپ کے اوپر جو ہے سیفٹی وال لگا لیجئے کوئی بھی گزر ہو اور اس کی آوٹ پوٹ پائپ کے اوپر میں ایک ٹوٹی لگا لیتا ہوں ارزی تو گزر مکمل طور پر رڈی ہے اور آپ میں اس کے ساتھ پانی کا کنیکشن یہاں پر کر لیتا ہوں اور اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے اس کا ٹیسٹنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ میں نے پانی کا کنیکشن کر دیا ہے اور پانی بھی میں نے آن کر دیا ہے جب آوٹ پوٹ سے پانی نکلے گا اس کے بعد ہم اپنا ایلیمنٹ آن کریں گے اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کتنے وارٹ ہے تو یہ دو سو پچاس سیلے کے تین سو وارٹ تک مختلف اوٹیج کے اوپر مختلف لوڈ لیتا ہے جتنے اوٹیج زیادہ ہوں گے اتنا اس کے وارٹیج بھی زیادہ ہوں گے تو دوستو گزر پانی سی حمالہ بھر چکا ہے اور اب میں اس کے ساتھ اس چارجر کا کنیکشن کر لیتا ہوں تو اس گزر کو پلحال میں اس بار اوٹ چارجر سے چلا ہوں گا کیونکہ بلحال میرے پاس یہاں پہ نسلر ہے اور نہ میرے پاس کوئی اور چیز ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 12 ایمپیئر کا ایک آٹومیٹرک بیٹری چارجر ہے اور یہ جو ہمارے گزر ہیں یہ اٹار ایمپیئر لے رہا ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک پنکہ لگائیں گے اس کو ٹنڈا ہونے کے لیے تب جا کے جو ہمارا یہ جو چارجر ہے یہ گرم نہیں ہوگا اور ہمارا جو کام ہے وہ کر لے گا تو چلیئے میں اس کے یہ دو تارے جو ہے گزر کے ساتھ جلدی جلدی کنیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ چارجر کے جو آؤٹ پٹ تارے ہیں یہ میں اس کے ساتھ دارک یہاں پہ اٹیج کر لیتا ہوں تو چارجر کے تارے دونوں میں نے اٹیج کر دی ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں اس کو بجلی میں لگا دیتا ہوں یہ جو ہے یہاں پہ پلحال 19 ایمپیئر شو کر رہا ہے تو یہ 18 ایمپیئر لیتا ہے تو اب ہم یہ کیا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا پنکہ جو ہے اس ایڈاپٹر کے اوپر یہاں پہ لگا لیتا ہوں کیونکہ اس ایڈاپٹر کا طاقت ہے وہ اس کے اوپر کم ہے ایسا نہ ہو ہیٹ ہونے کے وجہ سے یہ جل جائے یہ ایڈاپٹر جو ہے 12 ایمپیئر ہے اور اس کے اوپر لوڈ جو ہے میں نے 19 ایمپیئر کا ڈالا ہوا ہے یہاں پہ یہ میں نے ایک اور چارجر لے لیا ہے اور اس چارجر کے ذریعے میں یہ پین چلاوں گا اس دوسری چارجر کو ٹنڈا کرنے کے لیے اس کو میرے ڈالیک اس سے بھی چلا سکتا تھا لیکن پھر اس کے اوپر لوڈ اور بڑھے گا تو ایسا نہ ہو کہ جل جائے تو گئی اس ٹھنسپرمر کو ٹنڈا کرنے کے لیے پانکہ جو ہے اس میں سیٹ ہو گیا ہے اور اب جو ہے ہم ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ پانی لیٹر پانی جو ہے اس دو سو پچاس وات پالے راٹ پر کتنی دیر میں گرم ہوتا ہے تو دوستو چار بچ کے سترہ منٹ سے ہم نے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے اور ایک گھنٹہ بعد ہم اس کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا پانی جو ہے کتنا ہیٹ ہو چکا ہے تو دوستو ایک گھنٹے سے ٹھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانچ بچ کے اٹھائیس منٹ ہو گئے ہیں ایک گھنٹہ اور دس منٹ ہو چکے ہیں اور چھڑیے میں اب اس کو بند کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جو چارجر ہے اس کو میں نے لٹا دیا ہے اور یہ تھوڑا سا ہیٹ ہو رہا تھا تو میں نے یہاں پہ بڑا پینج جو ہے بعد میں پھر لگایا تاکہ ہمارا جو چارجر ہے وہ جن نہ جائے کیونکہ اس کے اوپر جو لیڈ لوڈ ہے وہ کافی زیادہ تھا تو ابھی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کبھی سارے لوگ بھی یہ بھی کمنٹ کریں کہ ہنیم بھائی ایک گھنٹہ کون انتظار کرے گا تو یہ میں آپ لوگوں کو کچھ سارے کنسپ سمجھاتا ہوں پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کو پانی دکھاتا ہوں کہ اس نے پانی کتنا گرم کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں اس میں ٹیمپریچر میٹر ڈال لیتا ہوں اور یہاں سے جو ہے میں پانی کا پانی کا وال کوئل لیتا ہوں بائی سا تو گائز یہاں پہ میرا بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ پانی جو ہے گرم کرے گا تو گائز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میرا اس کے اوپر بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ چوالیس پینتالیس ڈگریس انٹیگریٹر تک جو ہے پانی گرم کر لے گا تو پانی گرم کرنے پر اس نے گھنٹہ ٹائم لیا ہے اب بہت سارا لوگ سوال کریں گے کہ ہریم بھائی ایک گھنٹہ اس کا کون انتظار کرے گا تو یہ بلکل یہ مرجنسی پانی گرم کرنے والا راڈ نہیں یہ ایسا راڈ ہے کہ اس کو آپ کسی بڑے گزر کے ساتھ کنٹ کریں اور صوبہ سے شام تک آپ اس کے ساتھ کوئی بھی سوالر پینل تیر سا وٹ کا ایک یا ڈیٹر سا وٹ کے دو کنٹ کریں تو صوبہ سے لے کے شام تک یہ آپ کا پانی کم سے کم نہیں نہیں دو ساٹھ سے ساتھ تر ڈگریس انٹیگریٹر تک گرم کر چکا ہوگا تو پھر آپ اس پانی کو صوبہ تک تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے اور اس سے آپ پریمے پیدا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سا بھی بارہ وٹ یا چوبی سوٹ والا الیمنٹ تیار بھی خریدتے ہیں یا خود بھی بناتے ہیں تو اس کا ٹائمنگ اتنا ہوگا اس کے اوپر اگر آپ پندر لیٹر پانی گرم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سے ایک گھنٹے کا ٹائم لے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ 38 وٹ والا ایک الیمنٹ بناتے ہیں تو اس میں ٹائمنگ بنیزبت اس کے آدھے ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور بھی طریقہ ہیں اس کے اوپر پرحال میں ایکسپریمنٹ کرنا ہوں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے ویڈیو بنا کے افلوٹ کر دوں گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اور یہ جو ہمارا الیمنٹ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ورگ بڑھے ہیں لیکن امرجنسی میں یہ بلکل بھی کسی کام کا نہیں ہوتا چاہیے کوئی بھی بار اوٹ یا چوبی سوٹ والا ہے کہ آپ الیمنٹ لے لو تو اگر آپ اس کے اوپر امرجنسی میں پانی گرم کرنا چاہتے ہیں پانی گرم نہیں کرے گا اور اگر آپ ایک لوٹا پانی گرم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر دس سے پندرہ منٹ لازمی لے گا تو یہاں پہ چونکہ پندرہ لیٹر پانی تھا تو اس وجہ سے اس کو ہم نے گھنٹہ خود چڑھا اور ہم نے دیکھا کہ آیا یہ گھنٹے میں کتنا ہیٹ ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو توڑا سمجھ گیا ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ نیکس ویڈیو میں کیا چیز بنائے جائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ